ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھئی ریال می سی تھرٹی ون انڈیان مارکٹ میں اکتیس مارچ کو لونچ کیا جائے گا اس کے ون منت کے بعد یہ سمارٹ فن ہمیں پاکستانی مارکٹ میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا السلام علیکم گائز نیرنا میں ریحان اور گائز آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ریال می کے اپکمنگ سمارٹ فن ریال می سی تھرٹی ون کے بارے میں ریسنٹلی میں نے ریال می سی تھرٹی فائف کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر آپ لوگوں کو کافی زیادہ اچھا رسپونس آیا اور آپ لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ کومنٹ بھی آ رہے تھے کہ بھائی ریال می سی تھرٹی فائف پاکستانی مارکٹ میں کب آ رہا ہے فیلحال تو ریال می سی تھرٹی فائف جو ہے وہ قویت مارکٹ میں لونچ کیا گیا ہے پاکستانی مارکٹ میں کب آئے گا اس کی سٹل ابھی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے دیکھنے کو نہیں ملے گا خیر آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ بھائی ریال می سی تھرٹی ون کے اندر کیا سپیسیفیکیشن ہونے والی ہے ایکسپیکٹیٹ پرائیس کیا ہونے والی ہے اور کب تک یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں آنے والا ہے سبھی کچھ بتانے والا ہوں سو کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سے دیکھے گا اور ہاں گئی اس ویڈیو اچھا لگے ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے اوکے تو گئیس سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ڈسپلے کو تو یہاں پر 6.5 انچز کے ایک آئی پیس پینل دیا جائے گا with HD پلس ریزولوشن کوئی ہائیر ریفریشر دیکھنے کو نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے گی اور بھائی نوچ ڈسپلے کے ساتھ 5 میگا پیسل کی سیلفی مل جائے گی جس کی مرض سے آپ لوگ ایزیلی 720P میں ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں سو اوورال اگر میں ڈسپلے کی بات کرو تو ڈسپلے کے لحاظ سے یہ سمارٹ فون ایک نورمل سمارٹ فون ہونے والا ہے جو کہ بجٹ کے اندر لونچ کے جائے گا ریال می کی طرف سے خیر بیک ڈزائن کی بات کرو تو اس سمارٹ فون کی بیک پلاسٹک کی ہے جو دکھنے میں کافی زیرا پیری لگ دیا اور پرسنلی سمارٹ فون کا بیک ڈزائن مجھے کافی زیرا پساند ہے بیک پر جو آپ لوگوں کو ڈزائن دیکھنے کو ملے گا وہ سیم آپ لوگوں کو ریال می کے سمارٹ فون سے ہی سیمیلر دیکھنے کو ملے گا صرف کیامرہ میڈول میں ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اس باری جو کیامرہ میڈول کا ڈزائن ہے وہ آپ لوگوں کو ریال می 9 سیریز جیسا دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ ریال می 9 آئی میں دیکھنے کو ملے گا کچھ ویسا ہی ڈزائن اس سمارٹ فون کی بیک پر دیکھنے کو ملے گا اور بھائی اس سمارٹ فون کے بیک پر لیفٹ ڈاؤن سائیڈ کے اوپر ایک سپیکر گریل بھی دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پر ریال می C31 اور ریال می C35 کے ڈزائن کے اندر ڈیفرنس ڈالا گیا ہے ریال می C35 میں ہمیں فلیٹ ڈزائن دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ ریال می C31 کے اندر ہمیں کرو ایجز والا ڈزائن دیکھنے کو ملتا ہے یہی ڈیفرنس ہے میرے خیال میں اور کوئی ڈیفرنس ڈالا نہیں گیا باقی کیمراز میں ڈیول جو ہے وہ دونوں ہی سمارٹ فون میں سیم آتے ہیں خیر اس سمارٹ فون کی بیک پر ریال می 9 سریز کی طرح کیمرہ لی آؤٹ کا ڈزائن دیا جائے گا اور کیمرہ لی آؤٹ کے اندر ٹریپل کیمرہ کا سیٹ اپ ہے جس میں مین سینسر تھرٹین میگ اپزل کا ہے سیکنڈری ٹو میگ اپزل کا ڈیپ سینسر ہے تھرٹ ٹو میگ اپزل کا میکرو سینسر دیا جائے گا اور ساتھ یہ لیڈی فلائش آر بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ لوگ اس سمارٹ فون کے بیک کیمرہ کی مرض سے ایزیلی ٹین اٹی بی میں تھرٹی اپس پر ویڈیو بھی ریکوڈ کر سکتے ہیں ویسے ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ یہ ریالمی کی طرف سے ایک بجر سمارٹ فون ہونے والا ہے جو کہ انڈر ٹوئنٹی فائف تھاؤزن روپیز کے اندر لانچ کیا جائے گا اور ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ آپ لوگ کو 22,000 روپے کا ایزیلی مل جائے گا ویسے دوستو اوپو نے ریسینلی پاکستانی مارکٹ میں اوپو اے نائنٹی سکس کو لانچ کیا 42,000 کی پرائس میں اس کے باوجود ہم نے اس کی انبوکسنگ کی ہے اگر آپ لوگ نے انبوکسنگ نہیں دیکھی تو بھئی آپ لوگ انبوکسنگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اوپو اے نائنٹ ویوو جو ہے نا وہ زیادہ تر اوفلین مارکٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اوفلین مارکٹ میں وہ کافی زیادہ بزنس بھی جنریٹ کر لیتے ہیں اور بزنس سے یاد آیا اگر آپ لوگ کو بھی بزنس ہے اور وہ ادھار پہ چڑھ رہا ہے اور آپ لوگ پریشان ہیں موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہیں کافیاں دستے وغیرہ رکھیں اور جس کے اندر آپ لوگ کھاتے لکھتے ہیں اور کھاتے لکھ لکھ کے پریشان ہو چکے ہیں اور آپ لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ کس نے کتنے پیسے دینے تھے میرے اور کس کا کھاتا میں نے لکھا ہے کس کا نہیں لکھا سو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگ کو اس کا بھی حل بتانے والا ہوں سو آپ لوگوں نے ایک اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ہے جی کریڈٹ بوک سو جیسے ہی آپ لوگ کریڈٹ بوک کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے پاس آپ لوگوں نے سمپلی نمبر ایڈ کرنا ہے نیم ایڈ کرنا ہے دکان کا نیم ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ لوگ کا اکاؤنٹ create ہو جائے گا اس کے پاس آپ لوگوں نے جس بندے کو ادھار پر چیز دینی ہے اس کا نمبر تو آپ لوگ کے پاس save ہوگا اس کو آپ نے وہاں پر ایڈ کرنا ہے اور وہاں پر لکھنا ہے کہ اس بندے نے یہ چیزیں میرے سے لی ہیں ادھار پر اور اتنے پیسے اس کے بن چکے ہیں اور وہ بندہ آپ لوگ کو بتائے گا کہ بھئی میں نے اس ڈیٹ کو آپ لوگ کو پیسے دینے ہیں آپ لوگوں نے وہاں پر ڈیٹ بھی set کر دینی ہے اور reminder set کر دینے ہیں کہ بھئی اس بندے نے کہا ہے کہ میں نے اس ڈیٹ کو پیسے دینے ہیں تو آپ لوگ نے وہاں پر reminder set کر دینے ہیں جب وہ ڈیٹ آئے گی اگر آپ لوگ بھول بھی جاؤنا تو credit book آپ لوگ کو یاد دلائے گی کہ بھئی آپ نے اس بندے سے اتنے پیسے لینے ہیں موٹے موٹے ریجسٹر سے آپ لوگ کی جان چھوڑ جائے گی اب آپ لوگوں نے کریڈٹ بک کو یوز کیا سے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو موبائل کی سکرین پر چل کر بتاتا ہوں سو گئیز یہ ہے کریڈٹ بک جو کہ آپ کو پلی سٹور سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی اوپن کریں گے یہ آپ سے کچھ انفرمیشن پوچھے گا آپ نے نمبر دینا ہے نام دینا ہے اس کے بعد آپ نے بزنس کا نام دینا ہے دین آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایزیلی کریئٹ ہو جائے گا سو گئیز اس طرح کا کچھ انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے کونٹیکٹ پر کلک کرنا ہے جس سے پیسے لینے ہے یا دینے ہے اس کا نمبر ایڈ کر دینا ہے نمبر ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر جیسے تجمل بھائی اب میں نے اس سے پچاس آر پر لیا ہے تو ابھی میں نے ان کو پچاس آر پر دینے ہیں یہاں پر لکھا آگئے کہ بھائی پیڈ پچاس آر آپ نے پیڈ کرنے ہیں اب اس میں سے میں مثال کے طور پر میں اس میں سے تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہوں تو میں نے پچی سو ساٹھ رپے دے دی ہیں تو یہاں پر میں کلک کر دوں گا کہ بھائی میں نے پچی سو ساٹھ آپ کو واپسی کر دی ہیں تو یہاں پر میں ایڈ کر دوں گا تو یہاں پر باہر جب آئیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ بھئی آپ نے اتنے پیسے واپسی کیے ہیں اور آپ نے ابھی بھی 47,440 روپے ان کو دینے ہیں سو گئیز اس کے بعد یہاں پر کیش بک کا اپشن آتا ہے جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ بھئی کتنے پیسے ان ہوئے ہیں اور کتنے پیسے آؤٹ ہوئے ہیں ہاتھ کے اندر کتنے پیسے ہیں اور آج کا بیلنس کیا ہے سب چیزیں یہاں پر شو ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ اگر ہم مور کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمیں دو اپشن دیکھنے کو ملتے ہیں ایک بل بک کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک بزنس کارڈ کا یہاں پر آپ لوگ بل بک بھی اپنی بنا سکتے ہیں جس میں آپ لوگ سیل کرتے ہیں کہ بھئی کتنی سیل ہم نے کی ہے وہ یہاں پر آپ لوگوں کو ساری چیزیں شو ہو جائیں گی اور ساتھ ہی آپ لوگ بزنس کارڈ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں خیر یہ سمارٹ فون انڈرویڈ 11 کے ساتھ آئے گا ریل می کی طرف سے آنے والے ایک لیٹس یو آئی دیکھنے کو ملے گا اور اس یو آئی کے اندر آپ لوگ کو کافی زیرہ نئے نئے فیچر بھی دیکھنے کو ملیں گے چپ سٹ کی بات کرتے ہیں تو چپ سٹ is most important thing جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آج کل جتنے بھی سمارٹ فون آ رہے ہیں وہ بجٹ کے اندر یونی سوک کا چپ سٹ یوز کر رہے ہیں سو یہاں پر بھی یونی سوک کا ہی چپ سٹ یوز کیا جا رہا ہے یونی سوک T612 جو کہ 12 نانومیٹر کی فیبریکشن پر بیس کرتا ہے لیکن پرفورمس کے لحاظ سے ٹھک ٹھاک ہے مطلب کہ آپ لوگ اس سمارٹ فون میں ایبریج گیمنگ بھی کر سکتے ہیں اوورال پرفورمس بھی اس سمارٹ فون کی ٹھک ٹھاک ہے لیکن میرے ٹک جیسیز کے جو چپ سٹ ہے نا جی سیونٹی جی ایٹی جی ایٹی فائی وہ اس چپ سٹ سے کافی ذرا پاوفل ہیں اب اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ بھئی آج کل جتنے بھی برینڈ آ رہے ہیں بجٹ کے اندر وہ سارے کے سارے یونی سوک کا چپ سٹ یوز کر رہے ہیں اب یہ یونی سوک کا چپ سٹ سستہ ہے شاید اس وعہ سے یوز کر رہے ہیں یا پھر میڈی اٹک کا چپ سٹ مہنگا ہو گیا ہے یا پھر میڈی اٹک کا چپ سٹ شورٹ ہو گیا یہ تین ریزن ہی ہو سکتی ہیں بارحال آنے پہ ٹیسٹ کریں گی کہ بھئی اس چپ سٹ کی جو پرفومنس ہے وہ کیسی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو اس سمارٹ فون کی انبوکسنگ بھی چینل کے پر مل جائے گی تو سٹے ٹیون چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ اگر میں ریم ویرنٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون کے دو ویرنٹ آتے ہیں اور اسی کے ساتھ فیس ان لوگ کو آپشن بھی مل جائے گا لاسٹ میں بات کرتے ہیں بیٹری کی تو یہ سمارٹ فون ٹائپ سی کے ساتھ آئے گا پانچ ازار ایمیج کی بڑی بیٹری ہے جس کے ساتھ آپ لوگوں کو دس وارڈ کا ایک نورمل اڈاپٹر دیکھنے کو ملے گا سو اوورال سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے دیکھا جو تو بھئی یہ سمارٹ فون سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے ایک نورمل سمارٹ فون ہونے والا ہے میرے حساب سے جو سمارٹ فون کی پاکستانی مارکن میں پرائس ہونی چاہیے چار چونسر والی وہ اکیس بائیس ہزار روپے ہونی چاہیے ڈسکاؤن کے بعد انیس ہزار پانچ سو یا پھر بیس ہزار روپے کا ملنا چاہیے اور چار ایک سو ٹائس والے ویرینٹ کی جو میکسیمم پرائس ہونی چاہیے ڈسکاؤن کے بعد وہ بائیس سے تیس ہزار روپے ہونی چاہیے آپ لوگوں کے حساب سے سمارٹ فون کی پرائس کیا ہونی چاہیے let me know in the comment section کیونکہ جو specification اس سمارٹ فون کے اندر لگائی جارہی ہیں وہ اتنی ہی پرائس رینج کو justify کرتی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ بھئی Realme company والے Realme C31 کو پاکستانی مارکن میں کتنی پرائس رینج میں لونچ کرتے ہیں اور کب تک لونچ کرتے ہیں ویسے launch date کی بات کروں تو ابھی تک تو Realme کی جانے سے confirmation نہیں آئی کہ Realme C31 کب آ رہا ہے سو بھئی زیادہ تر جو سمارٹ فون ہے وہ ہمیں رمضان کے بعد پاکستانی مارکن میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں سو یہ سمارٹ فون بھی ہمیں پاکستانی مارکن میں رمضان کے بعد یعنی کہ عید کے بعد دیکھنے کو ملے گا ویسے آپ میں سے Realme C31 کا کون کون پاکستان میں ویٹ کر رہا ہے let me know in the comment section امید کرتا ہوں گئے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند دیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ